ہلو نمسکار دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے ہریانہ کے اندر دوستو جو ابھی پی جی ٹی کا حالی میں اگزام ہوا ہے جو تین تاریک کو اس کے بارے میں چرچہ کریں گے پی جی ٹی جس کا جو سبجیکٹ ہے ہمارا للیت کلا یعنی فائن آرٹ تو اس میں جو کیسن آتے ہیں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے دیکھیں نائنٹی ون سے جو ہے یہاں پر فائن آرٹ کی کیسن سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے کیسن نمبر ایک سے لے کے نائنٹی تک جو ہے آپ کے اس میں جی کی ہے ہندی وغیرہ ہے ہریانہ جی کی ہے نا جنرل نولیج ہے سائنس کی ہے تو وہ سب آمپ ریجننگ کی ہیں وہ سب کیسن آ جاتے ہیں باقی نائنٹی ون سے لے کر کے ایک سو پچاس تک جو پرسن ہے وہ ہماری کیا ہے للیت کلا یعنی جو ہمارا سبجیکٹ ہے ڈروئنگ اس سے ریگارڈنگ آئے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے انہی پرسنوں کے بارے میں تو چلیے فڑا فڑ سے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا پرسن دیکھئے گا آپ کی سکرین پہ کہ وہ ہے راجستانی کلاکار جس نے چتر گرامن جن جیون سے سروبار رہے ہیں یعنی کون سا کلاکار ہے جن کا جو چتر بنائے ہیں نا جیدہ تر وہ گرامن جن جیون سے سمدھ رکھتے ہیں تو وہ جو ہے رائٹ انسر آپ کا بھور سنگ سیکھاوت ہو جائے گا کون تھے بورچنگ سیکھاوتے ہو جائیں گے دوستو انہوں نے جو ہے گرامن درشی چتر بنائے ہیں نیکس پرسن دیکھئے گا رنگت کی سوری اوپر دکھائی نہیں دی رہا گا اب دیکھئے گا رنگت کی ہلکی پن و گہرے پن کا گھتہ کہلاتا ہے دیکھئے رنگت یعنی رنگ جو ہوتا ہے آپ کا ہلکا گہرہ لگانا کیا کہتے ہیں ٹون تو کہلاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹون کہتے ہیں یعنی تان پہلا اپسن سی ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا کس انگرے جی کلاس مکسک نے ہیڈ بوک آف انڈیان آرٹ جو ہے اپنے پوچھتک پرکاسیت کی تھی تو وہ تھے ای وی حویل کون تھے دوستو ای وی حویل پہلا جو اپسن ہے آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا ارثورنا مندر شمو ہے کس جلے مستدر دوستو ارثورنا کے جو مندر ہے نا وہ کہاں ہیں بانسوارہ جلے کے اندر ہے کہاں پہ بانسوارہ راجستان میں بانسوارہ کے اندر ہے ادھرنا کے مندرے پرشید ہے دوستو تو یہاں پر دوسرا جو اپسن ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے اسوک استمب جو ہے وہ کہاں سے ملا تھا میں سارنات سے ملتا ہے اور سارنات کے اندر ایک سنگرہلے بنا دیا گیا ہے کونسا پراتا تو ایک سنگرہلے اور وہیں پر اس کو جو ہے سنگریتے کیا گیا ہے تو یعنی اس کا جو ہے تیسرا اپسن بالکل ہے رائٹ ہو جائے گا نیکس پرسن دیکھئے گا سلطان گنج سے پراپت گپت کالین بدھ کی تامر پرتیمہ کی مدرہ ہے اب دیکھیں سلطان گج جو گپت کالین بدھ کی تامر پرتیمہ ملی ہے وہ یہ جو پرتیمہ اس میں کیا ہے بدھ جو ماتمہ وہ کیا ہے کھڑے ہوئے ہیں کیا ہے ایک دم سیدھی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو دھیان مدرہ نہیں ہے بیٹھے دھیان مدرہ زیادہ تر کہتے ہیں بیٹھ کر کے جو دھیان کرتے ہیں نا وہ دھیان مدرہ ہوتی ہے تو کھڑے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ کہے اب ہے مدرہ کے اندر ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو دوسرا اپسن آپ کا رائٹ ہو جائے گا اب ہے مدرہ اگلا پسن دیکھئے گا ورن یعنی رنگ کونسا رنگ ہے جو سودتا شانتی ایکتا اجولتا اور ستیہ کو در ساتا ہے دیکھئے سانتی شدھ جو ہے ہمیسا سفید رنگ چانتی دکھاتا ہے تو دوسرا اپسن آپ کا بالکل ہے رائٹ ہو جائے گا بھائٹ کلر اگلا پسن دیکھئے گا گول ڈبے بوتل بیلن گلاس یعنی یہ سارے دیکھو گئے جیسے گول ہو گیا ہے نا گول ڈبے ہو گئے ٹھیک ہے اس پرکار کا یہ گول ڈبہ ہو گیا یہ کوئی ہماری ایسے بوتل ہو گئی ہے نا اس پرکار کا بیلن ہو گیا یا ہمارا گلاس ہو گیا ہے نا تو یہ ساری چیزیں کس کی انترگزہ آتی ہے تو یہ دیکھئے بیلنہ کار آکار یہ کیا ہے بیلن کی آکار میں ہے سارے کی سارے گول گول ہیں نا بیلن کی طرح ہے تو یہ بیلنہ آکار میں آ جاتے ہیں نا تو اس میں رائٹ انسر ہمارا دوسرا اپسن ہو جائے گا سلینڈر فورم ٹھیک ہے چینڈریکل فورم اگلا پسن دیکھئے گا تانتری کلاکار کے روپ میں کون ہے چرچت ہیں تانتری کلاکار کے روپ میں دوستو جو ہمارے کلاکار ہیں کون جی آر سنتوس یعنی اس کا پورا نام جو ہے دوستو گلام رسول شیخ سنتوس گلام رسول شیخ سنتوس ان کا پورا نام ہے جو تانتری کلاکار کے چیترے بناتے تھے تو دوسرا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پسن دیکھئے گا مہابارت کے آکھان اکیریت یعنی مہابارت سے سمدیج کچھ درشیہ ان کو اکیریت کیا گیا تو کہاں کیا گے دوستو مہابلی پرم مہابلی پرم بارے میں سنا ہوگا وہاں پر ایک گنگا اوترن باغرتی تبشیہ دیوی کا جو ہے باغرتی تبشیہ کرتے ہوئے ندی کا آوان کرتے ہوئے اس پرکار گنگا ندی پر اترتی ہوئے یعنی مہابارت سے سمدیج کافی درشیہ جو ہے وہاں پر چٹانوں پر اکاری گئے ہیں تو کہاں پر ہے مہابلی پرم میں تو تیسرا اپس نے آ پر رائٹ ہو جاتا ہے اگلا پرسن دیکھئے جس نے راجستان پر ادھارت چتر سرنکھلا بنائی اس کلاکار کا نام بتائی اب دیکھئے یہاں پر دو آتے ہیں ایک جو حسین ہے نا انہوں نے بھی راجستان سے سمدیج چتر بنائی ہے اور راجستانی چتر سرنکھلا کے یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سرنکھلا حسین بھی جیزہ تر سرنکھلایں بنائی بڑھ ایس ایچ جو رجہ ہے نا کون ہے ایس ایچ رجہ ان کے بارے میں ساپ ساپ لکھا ہوئے بک آگ پڑھو کی ریتہ پرتاب کی تو اس میں لکھا ہوئے ایس ایچ رجہ جنہوں نے ایسے ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوئے راجستان چتر سرنکھلا تیار کی تو کون تھے ایس ایچ رجہ تو پہلا اپسن آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا راجستان کا کلاکار جو بھینسوں پر بنائے رکھا جیتران کے لئے پرشد تھا تو پی اند چوئل یعنی پرما اند چوئل جو ہے دوستو یہ بھینسے کلاکار کی روپ میں جانے جاتی ہیں تو پہلا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن جو گمارہ گفہیں کہا ہے دوستو جو گمارہ ایم پی مدیہ فردیش کے اندر ہے اور ورطمان میں اچھتیس گڑ کے انترگت آتی ہے دوستو تو اپسن کے حساب سے مدیہ فردیش پرانہ جو ہے یہی جان کر یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں مدیہ فردیش کتابوں میں بھی زیادہ تر مدیہ فردیش ملتا ہے بھٹو ورطمان میں کہا ہے اچھتیس ہوئے اگلا پرسن دیکھئے ایلورا میں کل کتنی گفہیں ہیں دوستو ایلورا میں کل کتنی گفہیں ہیں چونتیس گفہیں ہیں ایلورا کو درمو کی تریوینی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے درمو کی کیا کہا جاتا ہے تریوینی درمو کی تریوینی کیوں کہاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے جین بود اور ہندو تینوں درمو سے سمدیت ہے یہاں پر جو گفہیں ملتی ہے تو اس لئے اس کو درمو کی تریوینی کہتے ہیں اگلا پرسن دیکھئے گا سیس سائی ویشنو سیس یعنی ناغ یعنی ایسی پرکار سے ناغ کے فن ایسی تان رکھے ہیں اور فن کے نیچے یہاں پر ویشنو لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار کی جو پرتیمہ ہے وہ کہاں پر ہے دیوگڑ کا جو دسابتار مندر ہے گفت کالی نے وہاں پر یہ پرتیمہ دیکھنے کو ملتی ہے سلپ ہے مطلب پرتیمہ نہیں ہے یہ تھریڈی اکھیرہ گیا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا امراوتی سطوب کو پرکاس میں لانے کا سرے کسے جاتا ہے دوستی امراوتی سطوب ہیں اس کو نیل میکنجی یعنی کرنل نیل میکنجی ان کا سرے دیا جاتا ہے تو تیسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا اس سکول کا نام بتائیں کسے اس سکول کا نام بتائیں جو انگلو انڈین سٹائل میں چتن کرتے تھے انگلو انڈین سٹائل ٹھیک ہے تو یہ جو کونسی ہے پٹنا سکول جس کو کمپنی سکول کہتے ہیں جو انگریجی کلاکار تھے وہ اس سپرکار کے چتن میں انگلو انڈین سٹائل میں بناتے تھے ٹھیک ہے تو پہلا اپسن آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن وہ کلاکار جو پسمی کلاکار وانگو وہ مانے سے پرباوی تھے تو یہ یامنی رائے جو ہے وانگو سے کافی زیادہ پرباویت رہی ہیں ان سے پریریت ہو کر کہ انہوں نے پینٹنگیں بنانا سٹارٹ کیا تھا یامنی رائے نہیں تو دوسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں لومسلیسی گفہ سمبندیت ہے دیکھیں لومسلیسی کی گفہ ہے نا جو سمرات اسوک تھے موری اکالین ان کے دوارہ ان کو بنوایا گیا تھا تو یہ موری اکال سے سمبند رکھتی ہے تو دوسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا چاہیے اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں کس نے ڈی ڈی دیولالی کر سے جو ہے درچہ جتنے بنانے کا پرسکشن دیا تھا پینٹنگ بنانے سیکھی تھی تو وہ تھے نرائن سریدھر بیندھر کیا نرائن سریدھر بیندھر ان کا پورا نام ہے تو دوسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھیں گا مدراز کلاوی دھالے کی استعاپ نہ ہوئی تھی دیکھیں سب سے پہلے کلاوی دھالے کی پرثم مدراز میں کھولا گیا تھا دوسرا کلکتہ میں کھولا گیا تھا تو پہلے مدراز میں کھولا گیا تھا اٹھارہ سو پچاس میں بعد میں دوسرا شیکنڈ نمر پہ آتے دوسرا کلکتہ اٹھارہ سو چون میں تو یہاں پر چوتھا اپسن آپ کا بلکل ہے رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھیں عمرتہ سیرگل کا جنم ہوا ہے تیس جنوری انیس سو تیرہ کو عمرتہ سیرگل کا جنم ہوا تھا تیسرا اپسن یہاں پر رائٹ ہو جائے گا نیکس پرسن دیکھیں گے کلاکار جس نے انیس سو اٹھائیس میں یعنی جب ان کی عمر جو ہے سڑھ سٹھ ورس ہو گئے بڑھا پہ کی عمر جو آگئے تھی سڑھ سٹھ ورس کی آئیو میں چتر بنانا پرہرم کیا تھا دوستو وہ کون تھے رویندرناٹے گور تھے جنہوں نے راشتے گیان میں لکھا ہے اور یہ دوستو رویندرناٹے گور ایک کوئی تھے سنگیتگیہ تھے اتحاسکار بھی تھے اور وردہ وستہ میں جا کر کے ایک چترگار بھی بنے تھے دوسرا اپسن یہاں پر بلکل ہے رائٹ ہو جائے گا اہلا پسند دیکھیں بنگال کی یعنی بنگال کے پال ونس کا پرثم سستہ پر کون تھا یعنی جو پال شیلی ہے وہ بنگال بیہار نیپال وہاں پر پھیلی بھی تھی تو ان کے جو پال ونس تھے ان کے پرثم سست کون تھے گوپال پال تھے کون تھے گوپال پال راجہ گوپال پال تھے تو پہلا اپسن آپ کا بلکل ہے رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ پرسند دیکھ لیتے ہیں سن 1921 میں کس نے ہڑپا ٹیلے کی خدایی کا کاریہ پرہرم کیا تھا دیکھئے ہڑپا ٹیلے کی جو خدای ہے ہڑپا وہ ایک ہے آپ نے سنا ہوگا مہن جودرو تو یہ دونوں کے دونوں کہاں ہیں دوستو پاکستان میں ہیں تو ہڑپا کی خدایی 1921 میں ہوتی ہے اور مہن جودرو کی 1922 میں ہوتی ہے تو ہڑپا کی جو 1921 میں ہے وہ کون کرتے ہیں دیارام سہنی کرتے ہیں اور 1922 میں مہن جودرو کی خدایی کون کرتے ہیں راکھلا سے بنرجی کرتے ہیں تو اس کی حسن کا دوسرا دوپسن آپ کا بلکل ہے رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ پرسند دیکھئے الور اور انیارہ سیلیاں یعنی الور اور انیارہ یہ ساری سیلیاں کس سیلی کے اندر گت آتی ہے دوستو تو دنڈھار سیلی کے اندر آتی ہے جس میں جیپر بھی سامل ہوتا ہے ریشی پتن اور امرگ داؤ یعنی ہیرنوں کا جنگل کہا جاتا تھا ریشی پتن یعنی ریشی منیوں کا جنگل کہتے تھے امرگ داؤ جنگل کہتے تھے کون سے جگہ ہیں دوستو تو وہ سارنات جو ہے نا اس سے لے کر بود گیا تک جو وہاں کا علاقہ ہے اس کو اس نام سے پکار آ جاتا تھا جو تیسرا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلہ پسند دیکھئے گا گندار سیلی میں اکیرے کھڑے ہوئے بودی شتو ہے گندار سیلی کے اندر جو کھڑے ہوئے بودی شتو ہے کی جو پرتیما ہے وہ کہاں سنگریت ہے دوستو تو یہ ورطمان میں راشتہ سنگرالے جو نئی دلی ہے وہاں پر سنگریت کی گئی ہے تو چوتھا اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلہ پرسند دیکھئے گا کس نے سن پندرہ سو اٹھاون سے لے کر چھوڑا سو پانس تک آگرہ فتح پور شکری اور لاہور میں چتر سالہ ستاپید کی تھی دیکھئے انہیں تین جگہیں چتر سالہ ستاپید کرنے والے ایک ماتر کلاکار مغل شاہ سے کون تھے تو وہ تھی دوستو اکبر کون تھے اکبر تھے تو چوتھا اپسن آپ کا بلکل ہے رائٹ انسر ہو جائے گا اگلہ پرسند دیکھئے گا وہ ہے ستان جو حرشت ماتا مندر اور چاند اباؤڑی کے لئے پرسند ہے دوستو تو یہ دونوں کے دونوں کہاں پر ہے راجستان میں ہیں اور راجستان میں کس جلے کے انترگز آتی ہیں تو راجستان میں دوستہ کے انترگز آتی ہیں اور دوستہ کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابابیری کیا ہے ابابیری ٹھیک ہے تو چوتھا اپسن یہاں پر بلکل اسٹیک ہو جائے گا ایک سو بیس کا اگل آپ سو دیکھیں لال رنگ نہیں درساتا ہے دیکھیں لال رنگ کرود ہوتا ہے گھرنا ہوتی ہے اتیجنا ہوتی ہے کھسی تھوڑی نہ ہوتی ہے کرود ہو گیا تو کھسی ہوئی نہیں سکتی لال رنگ سے تو یہ پہلا آپ سوڑی آپ کا ریٹ ہو جائے اگل آپ سوڑی دیکھیں ایکتا کا ادیشیہ ہے تو یعنی ایکتا کا ادیشیہ کیا ہوتا ہے قلعہ کی بات ہو رہی یہاں پر بکھراؤ بکھا دیں تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایکتہ کرنا باندھنا ہوتا ہے ایکی وشے اور بالدینہ توڑی نہ ہوتا ہے ایکتہ کو ایک وشے نہیں ہو سکتا ساری وشے کو ایک ستر میں بالدنا ہوتا ہے سب ہی وشےوں پر بالدنا ہوتا ہے تو اس میں جو قلعہ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ایکتہ اس میں کیا ہوتا ہے سنگوtersن جو صدہاند ہوتے ہیں ان کو ایک روپ لانا ہوتا ہے تو پہلا اپسنا آپ کا بالکل ہے رائٹ ہو جائے گا ایک سو بائیس کا پہلا اپسن اگلا پرسن دیکھئے گا پاروتی مندر لکشن مندر ویسونات مندر پاشونات مندر یہ سارے کھجراؤں کے اندر جو ہے مندروں کی شنکیہ ہے وہاں پر دوستو یہ مندر بنیوے خجراؤں میں اگلا پرسن دیکھئے گا کس قلعہ اتحاسکار نے سن اٹھارہ سو چھتر میں بھرہت کی خدای کی تھی دوستو جنرل الیک جنڈر جو کننگم تھے انہوں نے بھرہت اسطوب کی خدایی کروائی تھی اٹھارہ سو چھتر میں تو چوتھا اپسن یہاں پر بلکل ہے اسٹی کینسر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا ایک سو پتیشن بہت اچھا کیشن ہے کہ کلاکار کو پدم سری انیس سو اٹھارہ میں پدم بھوسن انیس سو تیہتر میں اور پدم بھوسن انیس سو اکس میں اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے کہ کونسی کے علاقہ جن کو تینوں سمان ملے ہیں تو آپ کو سبھی کو پتا ہی ہوگا ایم ایف حسین کو ملے ہیں تو یعنی ایم ایف حسین تیشرا اپسن بلکل ہے رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا پنجاب میں سانتی گھوسٹ چھتر بنایا تھا جو پینٹی ہیں دوستو کس نے بنایا تھا سبھی کو پتا ہی ہوگا گگندر ناتھ ٹیگور جو ہے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے ادویسن کے پوسٹر بھی بنائی ہیں اس پرکار کے جو علیہ والا باگتیا کانشو سمندی تو بھی انہوں نے چھتر بنائی ہیں تو پنجاب میں سانتی گھوسٹ چھتر بھی کس نے بنایا ہے گگندر ناتھ ٹیگور نے تو چوتھا اپسن یہاں پر بلکل ہے اسٹی کا انصر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا جہاں کیول سویت اور شام سویت معنی سفید ہو گیا شام معنی کالا ہو گیا کالے اور شفید only black and white ورن جو ہے پریوگ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس میں کیا آتا ہے وہ ایک دم بلکل ورن سنیتا ہوتا ہے کوئی رنگین پر بھاور دیکھنے کو نظر نہیں آتا ہے تو ایکرومیٹک کہتے ہیں دوستو کیا کہتے ہیں ایکرومیٹک پہلا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا مہاونس کے انوصار اسوک نے سمست بھارت میں کتنے سطوپوں کا تو چوراسی ہزار سطوپوں کا دو ہے پورے بھارت میں دوستو اسوک نے نرمان کرویا تھا چوراسی ہزار سطوپوں کا اور یہ کس سے کرویا تھا پتھر سے بنوائے تھے سنگمرمر سے بلوہ پتھر سے بنائے تھے لال بلوہ پتھر سے اور یہ چوراسی ہزار سطوپ کیوں بنائے تھے تو اس درمے بہت درم کا پرچار پرشار کرنے کے لئے اسوک نے ایسا کام کیا تھا اگلا پسند دیکھئے گا ویدیسی ویدوانوں نے کسے گریکو بودیسٹ اور انڈو گریک نام سے پکارا تھا تو دوستو گندہار سیلی جو اس کو پکارا تھا اگلا پسند دیکھئے گا کام ستر پھالستان کے مدیہ لکھا گیا دیکھیں کام ستر جو ہے کس کے دورہ لکھا گیا ہے تو یہ واتشین کے دورہ لکھا گیا ہے کس کے دورہ واتشین کے دورہ لکھا گیا ہے اور یہ کب لکھا گیا ہے تو تین سو عیسیٰ پروے سے دو سو چار سو عیسیٰ پروے جو ہے یہ اس کا سمیہ مانا جاتا ہے کام ستر کا تو دوسرا آپسن یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائتا ہے اگلا پرسند دیکھئے گا مہن جودروں سے پراپت نرتکی کسے داتو کی بنی ہے تو مہن جودروں دوستو پاکستان نے جہاں پر ایک نرتکی کی جو پرتیوں میں لیا داتو سے بنی ہوئی کس داتو کی ہے کانسیہ داتو کی ہے دوستو اور یہ ورطمان میں ایک آن سنگریت ہے سرجن پرکریا کا صحیح کرم چنیے سرجن پرکریا یعنی کوئی بھی نرمان کرنا کوئی شرجن کرنا ہے تو اس کی پرکریا کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم کلپنا کرتے ہیں پین بنانا ہے تو پین کی ہم کلپنا کریں گے پھر اس کی انگوہتی کریں گے پھر اس کا انرکشن کریں گے اس کے بعد جا کر ابھیوکت کریں گے یعنی یہ ساری کیا ہوتی ہے پروسیس ہوتی ہے سب سے پہلے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کیا ہمیں کلپ نہ کرتے ہیں نا تماغ میں امیزن کرتے ہیں کہ ہاں ایسے کرنا ہے نا تو یہ پہلا اپسن آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا سمیت نے باغ گفاؤں کے چترکاروں کا سمیہ بتایا باغ گفاؤں کا جو سمیہ ہے وہ 626-628 جو ہے مان جاتا ہے وہ سمیت کے دورہ دیا گیا ہے تو دوسرا اپسن آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا سیدھی پڑی اتھوہ 36 ریکھائیں باغ سیدھی پڑی یعنی ایسے لیٹی ہو 36 یعنی ایسے دراتل کے سمان لیٹی ہو آڑی ریکھائیں جو ہوتی ہے پر باغ کیا ہوتا ہے آپ کھاٹ پیس پر کا لیٹی ہو آڑے تو کیا ہے آپ سانت ہو آپ مون ہو تو دوسرا اپسن آپ پر بالکل رائٹ ہو جائے اگلا پرسن دیکھئے گا چتر یا چترکلا کو کلا میں سب سے انچا ستان دیا گیا ہے چترکلا کو کلا میں سب سے انچا ستان کی اس میں دیا گیا ہے تو وشنو درموتر پران جو ہے نا دوستو اس میں کلا میں جو ہے اس کو سروچ ستان دیا گیا ہے کلا کو وشنو درموتر پران میں جو مارکنٹ مونی کے دورہ لکھا گیا ہے اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں سیو اکرام سیو لال فقیر چند حلاس لال جھمک لال اس پرگار اکلاکار کی سیلی کے دوستو کمپنی سٹائل کے یعنی کمپنی سیلی کی یا جس کا دوسرا نام کیا ہے پٹنا سیلی جس کے کلاکار انہیں انگلو انڈین کے روپ میں جو ہے پینٹنگیں بنائی تھی اگلا پرسن دیکھئے گا ایلی فینٹا سے پراپت ہاتھی ورطمان میں کہاں رکھے دوستو ایلی فینٹا کے وفہے کہاں ہیں ممبئی کے اندر جو ایک ٹاپو ہے دہرہ پوری نام کا کونسا دہرہ پوری ٹاپو ہے وہاں پر ایلی فینٹا اسی لیے پڑھاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایلی فینٹا نے آتی کی پرتیمہ ملی تھی بہت بڑے پتھر سے بنے بھی اور وہاں پر ایک ممبئی میں ایک گارڈن ہے وکٹوریا گارڈن تو وہاں سنگرالے کے اندر جو اس کو رکھا گیا ہے تیسرا اپسنا پر اس ٹھیک ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھئے گا رنگتا تلکہ کے پریوگ میں کلاتمک کو کہتے ہیں کہاں ورنکہ بھنگ رنگوں کی پریوگ کیا کلاتا ہے رنگتا بھنگی تو کلاتا ہے اگلا پرسن دیکھئے گا یہ اسٹوپ مدیہ پردیس کے رائے سینجلے میں دوستو سانچی کا جو سٹوپ ہے نا سانچی کا جو سٹوپ ہے جو موریا کال میں شروعات ہوتا ہے جس کے نیون بنتی ہے بعد میں سنگ کالیں پتھروں سے بنایا جاتا ہے تو یہ جو سٹوپ ہے وہ مدیہ پردیس کے رائے سینجلے میں استطح ہے رائے سان مدیہ پردیس کے رائے سینجلے میں استطح ہے چلیئے اگلا پسند دیکھ لیتے ہیں بنگال بیہار نیپال کس سیلی کے پرمک کے اندر ہے دوستو پال سیلی کے پرمک کے اندر ہیں پال ونس کے بیہار بتایا تھا بھی بنگال میں پال راج ونس کے پر سستا پر کون تھے تو گو پال پال راج اگلا پسند دیکھئے گا ایلی فینٹا کا دوسرا نام تو میں نے بتایا تھا ایلی فینٹا کا جو ٹاپو تھا دھارہ پوری بولتی تھی اس کو تو دوسرا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے امراوتی سطوب کہاں تھا دوستو دیکھیں امراوتی کا سطوب ہے نا تو یہ جو بھارت کے نقصہ ہے وہاں پر کس میں اندر پردیس میں ہیں کون سے اندر پردیس راجے کے اندر ایک جگہ ہیں دوستو جلہ ہے جس کا نام ہے گنٹور گنٹور جلے میں کرشنا ندی کے تٹ پرشتت ہے دوستو تو یہ دکشن بھارت میں پڑ جاتا ہے کس میں دکشن بھارت میں تو پہلا اپسن آپ کا رائٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں کہانی کار بھی تھے کہانیاں بھی لکھا کارتے تھے اگلا پرسن دیکھیں گا دوی آیامی طلب پر تری آیامی پرباؤ یعنی ٹوڈی پینٹنگ کو تھری ڈی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے چھین پرکا درشائیں گے یعنی پریپرکشیا اور چھین پرکاش کا پرباؤ درشائیں گے ہم تھری ڈی بنا سکتے ہیں تو دوسرا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھیں گا ٹرائم آف لیبر ٹرائم آف لیبر جو مجدور ہے یہ جو سلف ہے دوستو کس نے بنایا تھا تو دیوی پرشاد روئے چودری کے دورہ بنائے گئے ہے ٹھیک ہے ٹرائم آف لیبر سلم کی وجہ جو ہے دوستو کس کے دورہ بنائے گئے ہیں ڈی پی روئے چودری کے دورہ بنائے گئے اگلا پرسن دیکھیں گا مہلہ کلاکار رکھم بانو سائفہ بانو اور نادیرہ بانو کس مغل سمرات کاریا کال میں کاریا رتھے تو دوستو یہاں پر رائٹنس پر جہانگیر کے کال میں مغل مہلہ کلاکار وہاں پر کام کرتی تھی کس مغل ساسا کے کال میں جہانگیر کے کال میں تو یہاں پر تیسرا جو اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پسن دیکھیں گا کس ساسن کال میوار کی اتحاس میں کلاکا سونیو کہا گیا دوستو مہرنہ کمبہ کا جو کال ہے وہ میوار کے اتحاس کا سونیو کہا جاتا ہے تو دوسرا اپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا پسن دیکھیں گا سیو جن کے شدہانت کی انترگت نہیں ہے دیکھیں سیو جن کے شدہانت ہوتی ہے جس میں سیوگ ہے پرمان ہے پرواہ ہے لونے ہے سنتولن ہے یہ سارے ہوتی ہیں کلاکے چھے تتو آپ نے پڑھا ہوگا ریکھا روپ رنگ تان پوت انترال ہیں تو ریکھا یہ کلاکہ تتو ہے تو یہ سیو جن کے اندر نہیں آتا ہے تو چوتھ اپسن آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا پسن دیکھئے کسنگڑ سکول میں نیحال چند کس کے کال میں درباری چیترکار تھا کسنگڑ سیلی کے اندر نیحال چند دوستو راجہ ساؤنٹ سنگھ کی سمیہ کا کلاکار تھا تو دوسرا اپسن آپ کا رائٹ انسل ہو جائے گا اور دوستو کسنگڑ سیلی میں نیحال چند نے راجہ ساؤنٹ سنگھ کی سمیہ بڑی تھنی پینٹی بنائی تھی کسی بڑی تھنی نیکسٹ پسن دیکھئے کس نے اجنتا کی پرتقرتی بنانے میں لیڈی ہریغم کی ساہتہ کی تھی دوستو لیڈی ہریغم جو ہے اجنتا گفہ کی پرتی لیپیا بنانے کے لیے منتریت کیا تھا اسید کمار ہللار نے ان کا شیوک دیا تھا اور لیڈی ہریغم نے پسطک کے مادیم سے دوستو اجنتا گفہ کی پرتی لیپیاں کو ہے وہ پرکاشت کیا تھا اور اجنتا گفہ کی پرتی لیپیاں دوستو تین بار Freiheit بنی تھی آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ساری سمجھ آگئے ہوں گے ساری کیسٹروں کے سٹیک انسر آپ کو پتا چل گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کیسٹر میں ڈاؤٹ ہو آپ کے پار سو پرسنٹ کوئی پروف ہو تو ہمیں کومنٹ جرور کریں اور آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اسی پرکار نئے نئے ویڈیو ہم سے دیکھتے رہنے کے لیے کسی بھی جو ایک جام ہوتا ہے اللہ کا اس کا سب سے پہلے سولیشن پر آپ ات کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بھنیوات